بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پیزا سینڈوچ کی ریسپی بناؤں گی یہ بنانی بہت ہی آسان ہے جب دل کیا کرے انسان بنائے اور جلدی سے پیزا کی طرح انجوائے کرے پیزا سینڈوچ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہ ایک کپ چکن لیا جو بونلس ہے اس کے اس طرح چھوٹے چھوٹے سے کیوبز کر لیا ہوئے اب ہم اس میں سپائیسز ایڈ میں کر دوں گی سب سے پہلے اس میں ون ٹی سپون گارلک پیسٹ شامل کریں گے ہاف ٹی سپون اس میں نمک جائے گا لال کٹی مرچ ون ٹی سپون کالی مرچ ہاف ٹی سپون کے برابر لے لیں تقریباً ون ٹی سپون کے برابر سفیت سرکہ ڈال دیں سویا سوس بھی اس میں ون ٹی بل سپون کے برابر شامل کر دیں اب یہ سارے مسالے جو ہیں ہم اس میں مکس کر دیں گے اچھی طرح چکن میرینیٹ ہو گیا ہے اب 10-15 منٹ کے لیے اس کو سائیڈ پہ رکھ دیں تقریباً 3 ٹی سپون کے قریب میں آئل لوں گی چکن جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اس میں 2 ٹی سپون کے قریب پانی ڈال دیں بس اتنا سا پانی ایڈ کرنا ہے اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی 10 منٹ میں اس کی کوکنگ ہو جائے گی تقریباً سات سے آٹھ منٹ ہوئے ہیں چکن گل گیا ہے اب میں نے کچھ ویجیٹیبلز لیئے ہیں وہ اس میں شامل کریں گے چکن میں شملا میرچ میں نے آدھی لے کے اس کی کٹنگ کی ہوئی ہے یہ سویٹ کارنز ہیں یہ بھی تقریباً 4 ٹی سپون کے برابر ہیں ایک چھوٹی سی پیاز لے کے اس کی کٹنگ کی ہے اور ایک چھوٹا ٹوماٹر لے کے سیڈز ریموو کر کے اس کے تو پھر میں نے اس کی بھی کٹنگ کر لی ہے یہ سب ویجیٹیبلز میں چکن میں ایٹ کر دوں گی دو منٹ ہو گئے اس کو فرائی ہوتے ہوئے بس اتنی ویجیٹیبل فرائی کرنا کافی ہے اب میں فلیم بند کر دوں گی موزریلا چیز بھی میں نے تھوڑا سا یہ کچھ کر کے رکھا یہ اس میں شامل کر دیں گے اچھی طرح اس کو مکس کر دیں ساتھ ہی اس میں میں نے یہ پیزا سوس لیئے یہ تقریباً 3 ٹی بل سپون کے برابر ہے یہ اس میں شامل کر دیں گے اچھی طرح مکس کر لیں فلنگ کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں اب اب آپ سلائس لے لیں اس کے پہلے کنارے میں ریموو کر دوں گی یہ رولر پین کی مدد سے اس کو ذرا پریس کر لیں گے بریڈ کو اسی طرح ہم سلائس سارے کر لیں گے آپ اس بے ضرورت بریڈ کے سلائس لے سکتے ہیں جتنے آپ نے بنانے ہو اب یہ جو فلنگ ہم نے چکن کی ریڈی کی تھی یہ اس میں ڈال دیں گے اچھی طرح سے اس طرح لگا لیں آپ کناروں سے ہم پانی لگا کے گیلہ کر لیں گے اچھی طرح سے اسی طرح دوسری بریڈ جو اوپر رکھنی ہے اس کے کنارے بھی اچھے سے گیلے کر لیں اب یہ اس کے اوپر اس طرح رکھ کے کنارے پریس کر کے جو اوڑ دیں اچھی طرح آپ اس میں اب اس کے جو ایجز ہیں ان کو فائن کرنے کے لیے اس طرح ٹٹ کر دیں اس طرح سارے سلائسز میں تیار کر کے رکھ لیتی ہوں جتنے مجھے بنانے ہیں سینڈویش سارے میں نے ریڈی کر لی ہیں اب میں اس پہ چیدر چیز کے یہ سلائسز رکھ دوں گی اب اس پہ تھوڑی موٹی کٹی لار میرچ وہ اس پہ ڈال دیں گے اسی طرح یہ مکس مکسڈ ہر بھین یہ بھی تھوڑے سے اس پہ ڈال دیں اوون میں نے پری ہیٹ کر لیا ہوا ہے 180 ڈگری سیلسیس پہ اب اسے اتنی دیر کے لیے بیک کریں گے کہ یہ چیز ہمارا اچھے سے ملٹ ہو جائے یہ چیز اچھے سے ملٹ ہو کے اس کے ساتھ چپک گیا تقریباً دس منٹ لگے ہیں اب میں اسے ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں پیزا سینڈویچ ریڈی ہے ہمیں آپ کو تھوڑا کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ پیزا سینڈویچ بہت ہی مزے کا بنتا ہے کھانے میں بھی مزے کا اور دیکھنے میں بھی بہت ہی خوبصورت ہے پیزا سینڈویچ ریڈی ہے امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی بہت ہی آسان سی ریسپی ہے جھٹ پٹ بنائیں اور پیزا سینڈویچ کا مزہ لیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو لائک کریں اسے شیئر بھی کریں اپنے فرنس فیملی کے ساتھ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی کلک کریں تب ہی آپ کو میری ساری نوٹیفکیشن ساتھ ساتھ ملتی رہیں گی نئی ویڈیوز کی بہت جلد پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی